جو ہم نے اپوزیشن نے جو طلب کی اور اس میں بالخصوص بلوچستان کے قدرتی اور مادنی وسائل کے حوالے سے باتچیت کی ہم نے جو استداد کی یا بیس و مباسے کی استداد کی اس کا ایک بہت بڑا پس منظر ہے جب بلوچستان کی معاشی معیشت اور معاشی کیفیت کو دیکھا جائے تو آپ کو دو بلوچستان نظر آتے ہیں میں تھوڑی سی جنابے والا آوس میں آرڈر چاہیے اگر جو دوست سننا چاہتے ہیں بیٹھ جائیں جو بات کرنا چاہتے ہیں ان کو اگر باہر بیج دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی کیونکہ جب تک آوس میں آرڈر نہیں ہوگا میرے خالب میں ایک تو آوس کی اپنی اس کی سینٹیٹی جو ہے وہ متاثر ہوگی سی ایم صاحب میرے خالب میں آپ کا توجہ چاہیے بہت امپارٹنٹ ایشیوز پر ڈسکشن ہو رہے ہیں باقی اگر آپس میں باتیں نہیں کریں اور کائنلی جنابے سپیکر آپس میں باتوں کے لیے باہر چیمبر بنے ہوگی پھر خالب نماز مغرب کے لیے اٹھ کے جانا چاہیں گے تو آٹومیٹکلی یا تو وہ ماہور ایسا بنائے نماز کے بعد کہ پھر موجود ہوں ہم سنیں تاکہ آدم اس کم کوئی سنجیدگی سے کوئی بحث یہ بہت ہی ہے نماز کسے ہوگی شکریہ جنابے سپیکر جب بلوچستان کی مادنی و قدرتی وسائل کے حوالے سے ہم نے یہ بیس و مباسے کا آغاز کیا اس میں آپ کو بلوچستان کی معاشی معیشت اور معاشی کیفیت کو اگر دیکھیں آپ کو دو بلوچستان نظر آئیں گے ایک وہ بلوچستان ہے جبوک پیاس افلاس تعلیم سے محروم جہالت پسماندگی آدھ ساتھ میں جلتے ہوئے انسان کوئلہ کے کانوں میں مرتے ہوئے انسان دستے ہوئے انسان اور وہاں پر لکمہ اجل ہوتے ہوئے مزدور آپ کو نظر آئیں گے اور ایک وہ بلوچستان ہے اور ایک وہ بلوچستان ہے جب آپ باہر کی دنیا میں جاتے ہیں اپنا تعرف کرواتے ہیں کہ جی میرا تعلق بلوچستان سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے سے تو لوگوں کی آنکھوں میں ایک چمک سے آتی ہے وہ سونے کی چمک چانتی کی چمک تھامبے کی چمک گیس کی چمک کرومائٹ کی چمک گرینائٹ کی چمک اور بلوچستان کے اربوں ڈالر پر مشتمل بلوچستان کے وسیع اوریز جغرافی اور اس کی قدرتی اور مادنی دولت کی جو ہے وہ چمک ہے وہ نظر آتی ہے بلوچستان کی دو کیفیتیں ہیں ایک کیفیت ہے جناب سپیکر میرے خیال آپ کی بات کوئی سنتا نہیں ہے چیمبر ہیں اگر وہ صاحبان باہر چاہ کے چیمبر میں بات کر لیں تو زیادہ جی تقریبا اسی طرح تو یہ جو دو کیفیت ہیں بلوچستان میں اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے دنیا میں اس وقت جناب والا میرے پاس ایک تفصیل ہے دنیا میں بہت چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں جہاں پر آلو پیاز بھی نہیں ہوتا گو کہ ملک صاحب کی مہربانی انہوں نے بلوچستان کے انگور سے سارے قدرتی وسائل میں ہی شامل کر لیا بلوچستان کے جہاں پہ سات مہینے قدرت کی طرف سے سرسبزہ بھی نہیں اکتا آج اگر ان ملکوں کی میں تفصیل آپ کو بتاؤں ان کے فورن ایکسچنج ریزروز یعنی ان کے پاس جو دولت ہے اس کا آپ سن کے ایران ہوں گے نہ ان کے پاس بلوچستان جیسا خوبصورت جغرافیہ ہے نہ بلوچستان جیسی طویل سائل ہے نہ بلوچستان جیسے سونے اور چاندی کے کان ہیں نہ بلوچستان کے چمکتے دمکتے کوئلہ کے کان ہیں نہ بلوچستان میں لیڈ ہے نہ زنک ہے اس طرح کی کوئی دولت ان کے پاس نہیں ہے ان کے پاس صرف جنابے والا اچھی قیادت ہے لیڈرشپ ہے ویژن ہے سیاستدان دو کام کرتے ہیں معاشروں میں سیاستدان آلو پیاز تماٹر نہیں اگاتے سیاستدان یا پولیٹسکل لیڈرشپ کسی ملک کی کسی صوبیہ کی وہ جنابے والا دکانداری نہیں کرتی کوئی چھوٹے موٹے کام نہیں کرتی سیاستدان دو کاشت کرتے ہیں اپنی قوموں کے لیے ایک کاشت ہوتی ہے خوشحالی کی اور دوسری کاشت ہوتی ہے غربت کی اگر کسی قوم کو بدقسمت قیادت ملے اور وہ اس قوم کی دولت اس قوم کی ایسیت اس کی جغرافیے اور اس کے تمام معاملات سے لا علمو تو جنابے والا ایسی لیڈرشپ اپنے قوموں کے لیے جہالت غربت بوک اور افلاس کاشت کرتے ہیں آج بلوچستان میں بوک افلاس اور غربت کا کاشت ہوا ہے ہر دروازے پہ کٹ کٹائیں اتنی مال و دولت کے باوجود بلوچستان میں آپ کو ایک چمکتا دمکتا چہرہ نظر نہیں آتا ایک خوشحال ماں ایک خوشحال باپ ایک خوشحال نوجوان آپ کو نظر نہیں آتا اور ایک لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو اپنے قوموں کے لیے خوشحالی کاشت کرتے ہیں اچھا مستقبل کاشت کرتے ہیں اچھا ویجن اور فکر دے کے ایک اچھی دنیا ان کے لیے بناتے ہیں اور یہ جو ممالک جن کا میں نے ذکر کیا جس میں تاہیوان جاپان سنگاپور نوروے بلوچستان سے چھوٹے ممالک ہیں بلوچستان سے کم آبادی پر مشتمل ممالک ہیں آج جناب والا ان کی اگر دولت دیکھی جائے تو ستر اسی ممالک کو بھی اگر یقجا کیا جائے پاکستان جتنی آبادی والے ان کے دولت کے برابر بھی نہیں آتا اب ہوا کیا ہے بلوچستان کی قدرتی دولت کے باوجود میرے پاس کچھ رپورٹس بڑے ہیں جو بہت ہی تکلیف دے ہیں اگر ان کا کبھی جائزہ لیا جائے یہ ایک رپورٹ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے یہ ہے انسٹیٹیوٹ فور پولیسی ریفارمز کا گروت آف دی پروینشل اکانومیز بلوچستان کی جو پروینشل اکانومی ہے جام صاحب بیٹے ہوئے ہمارے بائی ہیں انہوں نے کل پر سو ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ بلوچستان پچیس سال سے یا پندرہ سال سے جو ہے وہ غلط قیادت کی وجہ سے جو اس نیچ پہ پہنچا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بلوچستان کو تاریخ میں ماں سوائے دو قائدین کے جس میں صدار اطولہ منگل اور نواب خان بگٹی کے کوئی ویجنری لیڈرشپ ملا نہیں ہے اگر بلوچستان کو جورتمند غیرتمند فکرمند قیادت ملتی ہے بلوچستان اس نیچ پہ نہیں ہوتا اکیسویں صدی میں جناب والا میں آپ کو کیا گنا ہوں کہ جس صوبے میں فور پوائنٹ فائف بلین ٹن چار اشاریہ پانچ ارب ٹن سونے چاندی اور تانبی کا صرف ایک رکھو دیکھو وہاں پر جناب والا اس صوبے میں ابھی بھی ماں بہنے اور بچے راشن کے لیے لینوں میں کڑے نظر آتے ہیں آپ کو ایک ایسے صوبے میں جہاں جناب والا چار سو بارہ ملین ٹن سونہ اور چاندی گزشتہ بارہ سال میں سندگ سے نکالا گیا ہو وہاں پر لوگ ابھی بھی پی جی ایم میں کے چھ سات ٹرکوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کو دو کلو چنے اور دو کلو چاول کے ان کے گھر پر پہنچائے ایک ایسا صوبہ جناب والا جہاں پر دو سو باست ملین ٹن کوئلہ ہو اور گزشتہ پچاس سال سے نکل رہا ہو وہاں پر جناب والا ارد تیسرے دن ارد تیسرے دن سیفٹی میجرز ہونا ہونے کی وجہ سے غریب مزدور جو ہیں وہ کالے کانوں میں دس کر علاق ہو جاتے ہیں ایک ایسا صوبہ جہاں پر جناب والا دو سو ترہتر ملین ٹن آئرن موجود ہو وہاں پر جناب والا پچیس لاکھ پچے جو ہیں تعلیم سے محروم ہیں یہ اسی لیے ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بلوچستان کو ایک دور اندیش سنجیدہ کابل فہم کا عادت نبی صحیح بھی نہیں ہوا جو کبھی یہ سمجھتا ہو کہ خداون تبارک تعالی نے بلوچستان کو لینڈ لاک صوبہ نہیں بنایا ہے ہمارے پاس سائل ہے بلوچستان کو سونا ہے بلوچستان کے پاس چاندی ہے بلوچستان کے پاس تامبہ ہے اب غیر ویجن کی کمی ہے اور میں آپ کو بتاؤں بلوچستان کے لوگ اس میں کبھی مورد الزام نہیں چہرائے جا سکتا ایک کتاب ہے کبھی موقع ملے ضرور پڑھنا why nations fail کیوں قومیں ناکام ہوتی ہیں کیوں قومیں غربت کا شکار ہوتی ہیں اس میں یہ جو کافی ایک جو ہمارے ہاں اسلام آباد والے بھی کبھی کبھی وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک بیانیاں ہے کہ جی سردار نواب موسم جغرافیہ قبائلی رواج رسم و رواج کی وجہ سے قومیں پس ماندہ ہوتی ہیں انہوں نے ان تمام چیزوں کو مسترد کر دیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس تمام پہلیوں کو بیعث کیا ہے کہ گزشتہ سو ڈیٹھ سو سالوں میں کچھ قومیں چاند پہ پہنچ گئیں اور کچھ قومیں کو پاس ابھی تک زمین پر رینگنے کے لیے آلات بھی مویسر نہیں ہیں تو اس نے ان تمام چیزوں کو رد کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب والا دو چیزیں اہمیت کی حامل ہیں انسٹیٹوشنز انسٹیٹوشنز انڈ انسٹیٹوشنز یعنی ادارے ادارے اور اچھے ادارے بلوچستان میں آج بیاسی فیصد کثیر الجیتی غربت کی وجہ بلوچستان میں پچیز لاک بچوں کی بے تعلیمی کی وجہ بلوچستان میں اٹھارہ لاک بے روزگار نوجوانوں کی وجہ پاسٹ فیصد لوگوں کو پانی نہ ملنے کی وجہ جناب والا یہی ہے کہ بلوچستان کو یہ پانچ کلومیٹر ریڈیس جناب سپیکر صاحب پانچ کلومیٹر ریڈیس یعنی یہ مربع کلومیٹر پانچ کلومیٹر مربع کلومیٹر پر جو بھی لیڈرشپ بیٹی ہے سیاسی اشرافیہ کی شکل میں ہماری شکل میں ہم سے پہلے والوں کی صورت میں یہاں کی انتظامی اشرافیہ کی شکل میں بروکرسی کی شکل میں اور یہاں کی اسکری اشرافیہ کی شکل میں جو پانچ کلومیٹر ریڈیس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں آج بلوچستان کی غربت کی وجہ وہی ہیں ان کی غلط سوچ غلط پولیسیاں بلوچستان میں الیکشن انتخابات حکومت سازی سارے عمل میں تو مداخلت کرتے ہیں لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ کیوں یہ ڈیبیٹ کیا ہم نے دو ازار دس میں جب اٹھاروی ترمیم آئی تو اٹھاروی ترمیم کے پاس تیئے پایا تھا کہ جنابے والا ار صوبہ قدرتی اور مادنی وسائل کے حوالے سے اپنے لئے ایک پولیسی بنائے گی اپنے لئے رولز فریم کرے گا ریگولیشنز بنائیں گے ایک اچھی جو ہے انوارمنٹ بنائے گا ڈیولپپنٹ کے حوالے سے لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جنابے سپیکر شاید آپ کے علم میں ہو کہ بلوشستان میں دو ازار تین کے بعد تک آج تک کوئی منرلز یا نیچرل ریسورسز بیس پولیسی نہیں بنی میں تو منرل نہیں کہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اگر پولیسی بننی بھی چاہیے بلوشستان میں دو ازار تین کے بعد آج تک کوئی نیچرل ریسورس کی پولیسی نہیں بنی میں الفیا کہتا ہوں بلوشستان کو اچھی قیادت ملتی قطر ایک چھوٹا سا ملک ہے میں انیس سو ستانوے میں جب ایمین نیتہ پہلی دفع گیا تو وہاں پر صرف ایک امارت تھی سارے قطری اس چھوٹے سے امارت کو دیکھنے کے لیے نکلتے تھے یہ وہی بلوشستان تھا جو انیس سو باون سے گیس پیدا کر رہا ہے انیس سو ترپن سے اس وقت قطر میں گیس دریافت بھی نہیں ہوا تھا انیس سو ستانوے اٹھانوے میں گیس دریافت کرنے والا چھوٹا سا قطر جس کی صرف اپنی ذاتی جو ان کے اپنے شہری آبادی ہے وہ سات لاکھ ہے آج جنابے والا پوری دنیا بلکہ پاکستانی بھی خیرات کے لیے قطر کا رخ کرتے ہیں ملازمتوں کے لیے ہماری ماں ہیں نماز پہ بیٹی ہیں دعائیں کرتے ہیں ان کا بیٹا قطر چلا جائے اگر بلوشستان کو اچھی قیادت ملتی بلوشستان کو نیچرل ریسورسز کے مطابق شروع سے پالیسی ملتی آج بلوشستان آج ڈیرہ بکٹی کے آئل اینڈ گیس میں اگر کوئی دو چار پولی ٹیکنیک ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ یونورسٹی بنتی آج آدھا ڈیرہ بکٹی قطر میں ان کے آئل گیس اور نیچرل ریسورسز کی یا نیچرل گیس کی قدرتی گیس کی فیلز میں ملازمتیں کر رہے ہوتے ہم نے کبھی بھی اس بات پہ توجہ نہیں دی کہ خداون تبارک تعالیٰ کسی قوم کو جب یہ ریسورسز دیتا ہے یہ ریسورسز بیس پچیس تیس سال میں پچھاس سال میں ختم ہوتے ہیں ایک نیچرل ریسورس پولیسی اب جناب اس بیکر آپ تو پانی پی لیتے ہیں دوسروں کو اجازت نہیں دیتے اس بیکر ہل نہیں سکتے نا باقی باہر جا سکتے ہیں ہم بھی کہاں ہل سکتے ہیں ہم بھی بس جاتے ہیں نہیں آپ باہر آنا جانا ہو سکتا نا اس بیکر کے لیے تو جناب اس بیکر جناب اس بیکر بلوشستان منڈل پولیسی دوہزار تین میں بنی اور آج اسی غلط منڈل پولیسی کی وجہ سے ریکو دیکھ آپ سے گیا سیندک ساڑھے تین سو عرب روپے پیدا کرنے والے سیندک کے اردگرد مجھے ایک ایسے خاندان کا نام بتا دے قبیلے کا ایسے قوم کا ایسے فرد کا نام بتا دیں کہ جس کا بیٹا بیرون ملک پڑھ رہا ہو یا وہاں پر کوئی ایک پہلو پولی ٹیک دکھا دیں وہاں پر ایک یونیورسٹی دکھا دیں ایک کالج دکھا دیں نوشکی اس کا حصہ تھا خران اس کے ہمسائے میں ہم رہتے ہیں یہ سارے علاقے ایک سیندک سے جنابے والا قطر دبئی اور کم از کم کوئیت جیسی زیادہ زندگی گزار سکتے تھے آپ کا ریکو دیکھ آپ کے پاس منڈل پولیسی نہیں تھی آپ کے پاس اچھی لیڈرشپ نہیں تھی آج کل کے اخبارات میں ابھی جان جمالی صاحب بھی مجھے دکھا رہے تھے میں نے کل پر سو ٹویٹ بھی کیا تھا کہ حکومت بلوچستان کو گیارہ عرب ڈالر جو ہیں وہ جرمانہ دینا پڑے گا مجھے یاد ہے میں نے اس پہ ایک دو آٹیکل بھی اس وقت لکھے تھے اگر آپ انگریزی پڑھتے ہیں تو ضرور پڑھ لیجئے گا میرے ایک آٹیکل تھا بلوچستان الڈورادو الڈورادو پوچھ رہے ہوں گے کیا ہے الڈورادو ایک شہر ہوا کرتا تھا سولویں ستارویں صدی میں سپینش جب اس وقت یہ انہوں نے اپنی کشتیاں بنا لی دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلتے تھے تو ان کی خواہش تھی کہ دنیا میں جہاں سونا چاندہ چاندی تامبہ وغیرہ ہے جا کے اس کو لوٹ کے آتے ہیں یہ سارے اطاقت اور قوموں کی نیچر ہی ہی ہوتا ہے دوسروں کے وسائل پر قبضہ کرنے کا تو سپینش جو کنکوست تھے فاتحین تھے وہ جب وہاں پہ گئے تو وہاں کے بڑے شریف لوگ تھے وہاں پہ نہ اپیٹائٹس تھا نہ ملیریہ تھا نہ یہ خسرہ تھا نہ اس طرح کی کوئی بیماریاں نہیں تھیں تو یہ اپنے ساتھ وہ ساری بیماریاں لے گئیں اور یہ امریکن آخر ہے اس نے لکھا تھا میں نے منشن بھی کیا ہے کہ نوے فیصد وہاں کی آبادی وہاں کے فاتحین کے وجہ سے لائے گئے بیماریوں کے وجہ سے مر گیا تو وہ الڈرادو جس کو کہتے ہیں the lost city of gold یعنی سونے کا گبشدہ شہر انہوں نے سب کو مارا پیٹا کہ ہمیں بتاؤ یہ شہر سونے کا کہاں پہ ہے بلوچستان آج الڈرادو ہے اور میں نے لکھا تھا بلوچستان الڈرادو آج سے پانچ سال پہلے بھی بلوچستان سونے کا وہ شہر ہے بلوچستان وہ علاقہ ہے جس پہ پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں لیکن اماری اپنی حکومت کی نظریں اسٹنٹ کمیشنر اور تحصیل دار کی تبادلے پہ لگی ہوئی ہیں جس قوم کو جس صوبے جس صوبے میں صوبہ سے شام تک اسمبلی کا اجلاس ہونا چاہیے تھا بلوچستان کے وسائل بلوچستان کے مسائل بلوچستان کی غربت بلوچستان کی بیروزگاری بلوچستان کی قدرتی وسائل کو ایکسپور کرنے کے لیے بلوچستان کو ایک خوشحال صوبہ بنینے کے لیے آج وہاں پر چھے مہینے میں میرے خیال میں چتیز دفعہ صرف وزراء کے جو اموک میں توادلے ہوئے ہیں پالیسی نہیں بن سکی ایک قیادت ایک حکومت کا کام یہ ہوتا ہے اور صرف اس وقت پنجاب سمیت کے پی کے کی حکومت نے دوہزار چودہ میں جو ہے ایک منرل پالیسی بنائی کمپریینسیو ہے حالانکہ کے پی کے میں ہم جتنا تیل سونا تامبہ چاندی گیز کوئیلا سنگھ مرمر جو بھی نام لیں کوئی پچاس کے قریب مچالک اندان مچالک منرل ہے ہمارے پاس لیکن اس کے بہوجود ایک اچھا پالیسی اپنے لئے بنا سکے ہمارے آدھ سے سیندک اس دفعہ پھر ہم نے پچھلی دفعہ سیندک کی تفصیلی ہماری بحث ہوئی یہاں پہ ایک کمیٹی بنی اس کے حوالے سے اس کمیٹی کا آج تک ایک اجلاس نہیں ہوا حکومت اکثری تیارہ کین پر مشتمل وہ کمیٹی ہے ہم نے ڈیبیٹ اور ڈسکشن اس وقت انیشیٹ کیا آج پھر ہم ڈیبیٹ اور ڈسکشن انیشیٹ کر رہے ہیں ہمارا دل چلتا ہے ہم یہاں منتخب کوئی اسٹنٹ کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر کی تبادلوں کے لیے نہیں ہوئے تھے ہم سمجھ رہے تھے یہ بلوچستان اکیسوی صدی میں اپنے بچوں کو ایک اچھا بلوچستان دے کر جائیں گے بغض اناد کینہ اسد سے پاک بلوچستان دیں گے بلوچستان سے بیروزگاری کا خاتمہ کریں گے بلوچستان کے سونے اور تامبے اور چاندی کو دنیا میں انٹرنیشنل اسٹنڈرز کے مطابق اچھے پالسی کے تحت ان کو دنیا کے سامنے لائیں گے بلوچستان کے کوسٹ پہ ان کی ڈیماغوریفی کو ان کی انتقال آبادی کے مسئلے کول کریں گے آج فشرمن بھی اتجاج کر رہا ہے آج سندک کے ملازمین بھی اتجاج کر رہے ہیں آج ریکو دک میں انٹرنیشنل کوٹ میں جو ہیں آپ بلوچستان بتایا جا رہا ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں ساڑھے تین عرب روپے کے قریب حکومت بلوچستان نے جو ہے وقلا پہ اور اپنے سفر پہ خراجات کی ہیں کہ جیم ریکو دک کو بچائیں اور آپ کو پتا ہے جناب سپیکر جو کپڑے میں نے اور آپ نے پہنے اس کا میٹر کتنے کا ہوگا چار سو پانچ سو چھ سو سات سو سے کم سے میں تو آپ نے میٹر اس کا لیا نہیں ہوگا نا ام نے ریکو دک ایک سو ساٹھ روپے پر ایکڑ کے حساب سے بیچائیں تاریخ ماف کرے گی اسی قیدت کو یہاں تو اتصاب ہونا چاہیے تھا یہاں تو یہ یہاں پہ اگر کوئی میزانیاں لگائے جاتا جام صاحب نے ذکر کیا تھا کہ جی پانچ پندرہ سال میں وہ کون ہے حکمران میرا بائی میرا چاچا میرا تھایا میری پاچی کوئی بھی ہے میں تو کہتا ہوں کہ پندرہ بیس سال کا اتصاب ہونا چاہیے تھا کہ کس کے وقت میرے کو دکھ گیا انگول نیشنل پارک وہ بھی قدرتی وسیلہ ہے جناب والا غریب سے غریب آدمی جو جاتا ہے جس کو براوی میں ہم کہتے ہیں چھیٹ چھیٹ کا کپڑا لینے بھی آج کل وہ پچاس روپے میٹر نہیں ملتا آپ نے انگول جو ہے وہ دو سو ڈائی سو روپے پر ایکڑ کے حساب سے دے دیا نو آزار سکوائر کلومیٹر کا ایریا بلوستان کی خدرتی وسائل میں ہماری زمین ہمارا وسیلہ ہے ہمارا پانی ہماری سائل ہمارا وسیلہ ہے ہمارے تیل اور گیس ہمارے وسیلے ہیں ہماری سارے وسائل کو جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسمبلی بیٹھے گزشتہ پندرہ بیس سالوں میں وہ تمام معایدات وہ تمام لینڈ یا لیز چاہے ہم نے فیڈل گورنمنٹ کو دیئے ہیں چاہے ہم نے کمپنیوں کو دیئے ہیں ان سب کو جنابے والا ریویو ہونا چاہیے ہم اپنے بچوں کا مستقبل اس طرح دعو پر لگتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہمارے ہم بچے بوک آف لاس میں بلک کے مرے اور راشن کیلئے لائنوں میں لگے رہیں ایسے نہیں ہو سکتا تو جنابے والا جنابے سپیکر میں آپ سے صرف یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں چاہے کوئی رولنگ دیں آپ کی مرضی یا آپ کوئی حکم جاری کریں کہ بلوشستان جو ہے اتاروی ترمیم کی روشنی میں اتاروی ترمیم کی روشنی میں آئین کے آٹیکل 158 آٹیکل 172 سب سیکشن 3 آٹیکل نماز کا وقفہ دینے کے بعد میں سر ختم کرتا ہوں تو لہذا آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ بلوشستان میں ایک منڈل پولیسی یا نیچرل ریسورس پولیسی بنانے کے لیے اسمبلی کا ایک خصوصی اجلاس ایک ہفتے کے لیے طلب کریں اور اس میں جتنے بھی ایگریمنٹس بلوشستان کی زمینوں کے حوالے سے بلوشستان کے قدرتی وسائل کے حوالے سے تیل اور گیس کے حوالے سے جس میں بالخصوص پاکستان پیٹسولیم لیمیٹڈ جناب سپیکر آپ کی تھوڑی سے توجہ چاہیے پاکستان پیٹسولیم لیمیٹڈ سینڈیک ریکوڈک اور بھی دوسرے وسائل کے حوالے سے جو بھی معایدات ہوئے ہیں وہ سب کو یہاں پر لائے جائے اور ان کی روشنی میں بلوشستان کے بارے میں ایک نیچرل ریسورس پولیسی بنائی جائے اس میں یہ ساری اسمبلی بلا تفریق حکومت اور اپوزیشن کے اس میں اپنی کنٹریبیوشن دے تاکہ بلوشستان کو بلوشستان کو یہ غربت سے جہالت سے اور بلوشستان کو مستقبل کا ایلڈورادو بنانے سے بچائے جائے کیونکہ بلوشستان میں اب ایلڈورادو کی طرز پر لوگوں کو خسرا ملیریا کے بخار سے تو نہیں مارا جائے گا لیکن بلوشستان کی سیاسی اشرافیہ کو کرپشن کمیشن کے ذریعے سے ہمارے باہر کی کمپنیاں وہ مار رہی ہیں اور بلوشستان کے مستقبل کے نوجوان جو ہیں وہ سڑکوں پر درپدر اور مائے بینے بھوک اور افلاس کا شکارہ شکریہ جنرل سپیکر شکریہ سنو بلوشستان